کاش کر بھائیو گندم کا جو پودہ ہوتا ہے گندم کی جو فصل ہوتی ہے وہ موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بڑی حساس ہوتی ہے لیکن جو اناج 2017 جو ورائٹی ہے یہ موسمی تغیرات کو بڑی اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 73 منفی ایکڑ کے حساب سے بتائی جاتی ہے یہ ہمارے سائنس دان جو کہ کیونکہ یہ یوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ کے اندر یہ ورائٹی تیار کی گئی ہے تو یہ وہ سائنس دان جنہوں نے اس ورائٹی کو تیار کیا ہے وہ اس کی جو پیداواری صلاحیت بتا رہے ہیں وہ 73 منفی ایکڑ اس کی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم گندم کی ورائٹی اناج 2017 اناج 2017 کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں اس کی جو ہے وہ پیخوادوں کی ضروریات کیا کیا ہیں کتنی خواد اسے چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی پیداواری صلاحیت کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ گندم کے کاشکار ہیں اور گندم کاشکارنے لگے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہماری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بھائیو پاکستان کا شمار جو ہے وہ گندم کی فصل کاشت کرنے میں پیداوار کے لحاظ سے یا رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا شمار آٹھویں نمبر پہ ہوتا ہے ہماری بہت سی زمینوں کے اوپر گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے موسمی تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اگر موسم کی بات کی جائے تو مختف علاقوں کا موسم مختلف ہے راجنپور کا موسم مختلف ہے فیصل آباد کا موسم مختلف ہے بہاولنگر بہاولپور شیخ اوپورہ ان تمام علاقوں کے موسم مختلف ہیں لیکن فصل جو ہے وہ پاکستان کے ان تمام علاقوں کے اندر کاشت کی جاتی ہے مختلف موسموں کے اندر کاشت کی جاتی ہے نہ صرف موسم مختلف ہے زمین کی ساخت بھی مختلف ہے زمین کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں اگر آپ راجنپور اور فیصل آباد کی زمینوں کا لیں تو بہت زیادہ مختلف زمینیں ہیں زمینیں بہت زیادہ مختلف ہیں کسی جگہ پر رکبہ کلراتا ہے نمکیات شور والے مسائل ہیں کسی جگہ پر رکبے کے اندر سیمو تھور والے مسائل ہیں کسی جگہ پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی جگہ پر آپاش علاقے ہیں نہری پانی لگ رہا ہوتا ہے بعض جگہ پر گندم کارس کی جاتی ہے تو ان کا ٹوٹل دارومدار بارشوں کے اوپر ہوتا ہے یعنی برانی ایریا ہمارا یہ تو یہ تمام علاقے جن کے اندر موسم مختلف ہیں جن کے اندر جو ہے وہ زمینی ساخت مختلف ہے زمین کی زرخیزی مختلف ہے مختلف جگہ پر مختلف زرخیزی کا لیول ہے تو ہمارے کسان بھائی اور ہمارے سائنٹسٹ ہمیشہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ گندم کی ایک ایسی ورائیٹی جو ہے انہیں مل جائے جو کہ ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے نا صرف موسموں کا مقابلہ کر سکے نا صرف جو ہے وہ زمینی ساخت مختلف قسم کے زمین کے جو مسائل ہیں زمین کی زرخیزی کے مسائل ہیں نا صرف ان کا مقابلہ کر سکے بلکہ بیماریوں کے خلاف بھی اس کے اندر قوت مدافع زیادہ ہو اور پیداوار بھی اچھی دے سکے تو ایسی ورائیٹی کی جستجو میں ہمارے سائنٹسٹ ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ہر سال جو ہے وہ نت نئی ورائیٹی گندم کی وہ متعرف کر آ رہے ہوتی ہیں کاشکار بھائیو اگر آپ کی زمین میں زرخیزی کا مسئلہ ہے یعنی کہ زمین کا آپ کا رکبہ جو ہے اس کے زرخیزی کا لیول مختلف ہے آپ کی زمین کے اندر سیم و تھور وغیرہ کے مسائل ہیں نمکیات کے مسائل ہیں ہمارے ایسے کاشکار بھائی جو وقت پہ گندم کو کاشت نہیں کر سکے یعنی کہ جو یکم نومبر سے لے کے بیس نومبر کا ٹائم ہوتا ہے بیس ٹائم اگر آپ اس وقت کاشت نہیں کر سکے تو آپ اس ورائیٹی کو دیر سے بھی کاشت کر سکتے ہیں اس کا جو وقت ہے کاشت کرنے کا وہ یکم نومبر سے شروع ہوتا ہے اور بیس دسمبر تک آپ اس ورائیٹی کو کاشت کر سکتے ہیں کاشکار بھائیو اوناج جو ستارہ ورائیٹی ہے یہ مختلف قسم کی زمینوں کے اندر زمینوں کی زرخیزی کا لیول مختلف ہو تب بھی اچھا پرفارم کرتی ہے اور اچھی پیداوار دے جاتی ہے اسی طرح سے نمکیات والی زمینیں زمینوں کے مسائل کو اچھی طریقے سے ان کا مقابلہ کرتی ہے بلکہ جو موسمی تغیرات ہوتی ہیں موسم بدل رہا ہوتا ہے ان کا بھی بڑے اچھی طریقے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کاشت کر بھائیو ایسا موسم جو کہ بیماریوں کے لیے سازگار ہوتا ہے اور جس کے اندر کونگی کی بیماری رسٹ کی بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے تو اس موسم کا بھی مقابلہ کر کے ان بیماریوں کا بھی مقابلہ کر کے اس کے اندر قوت مدافع زیادہ ہے پھر بھی اچھی پیداوار دے جاتی ہے کاشکر بھائیو گندم کا جو پودہ ہوتا ہے گندم کی جو فصل ہوتی ہے وہ موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بڑی حساس ہوتی ہے لیکن جو اناج دوہزار ستارہ اناج ستارہ جو ورائٹی ہے یہ موسمی تغیرات کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ تیہتر من فی اکڑ کے حساب سے بتائی جاتی ہے یہ ہمارے سائنس دان جو کہ کیونکہ یہ یوب ریسرچ یوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ کے اندر یہ ورائٹی تیار کی گئی ہے تو یہ وہ سائنس دان جنہوں نے اس ورائٹی کو تیار کیا ہے وہ اس کی جو پیداواری صلاحیت بتا رہے ہیں وہ تیہتر من فی اکڑ اس کی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت ہے اس کے علاوہ اگر کھادوں کی بات کی جائے کہ اسے کتنی کھادوں کی زورت ہوتی ہے تو یہ بھی وہی سائنس دان جنہوں نے اس ورائٹی کو تیار کیا ہے جنہوں نے اس ورائٹی کو کاشت کیا اس کے ٹرائلزل کیے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیے وہ اس بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اسے جو ہے آپ زمین تیار کرتے وقت ڈیڑھ بوری ڈی اے پی ایک بوری ایس او پی اور ایک بوری جو ہے وہ یوریا ان تینوں کو آپ مکس کریں اور زمین تیار کرتے وقت یہ کھادیں ڈال دیں اس کے بعد جب پہلا پانی آپ بیس بائیس پچیس دن کے بعد لگا رہے ہوں تو اس وقت آپ پونی بوری یوریا جو ہے وہ اس پونی بوری یوریا کھاد جو ہے وہ اس ورائٹی کو دے اور اس طرح سے جو ہے اس کی جو ضروریات ہے اس کی خوراک کی ضروریات اس کی وہ مکمل ہو جاتی ہے کاشکبہ اس کے علاوہ اس کی مزید خصوصیات کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ پچانوے سینٹی میٹر سے لے کے ایک سو پانچ سینٹی میٹر تک اس کے پودے کی جو ہے وہ ہائٹ یعنی کے قد ہوتا ہے یہ ورائٹی جو سٹا نکالتی ہے سو سے لے کے ایک سو دس دن کے اندر سٹا نکال لیتی ہے اور اس ورائٹی کا اگر دورانیا کی بات کی جائے کہ کتنے دن میں یہ پکے تیار ہو جاتی ہے یا کتنے دنوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے کھیت سے تو ایک سو چالیس سے لے کے ایک سو پنتالیس دن یکم نومبر سے لے کے بیس نومبر جو ہے وہ بیس ٹائم ہے اس کے اندر یہ زیادہ پیداوار دیتی ہے بہترین وقت ہے لیکن آپ اس وریٹی کو یکم نومبر سے لے کے بیس دسمبر تک آپ اسے اس وریٹی کو کاشت کر سکتے ہیں اور ایک اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے تمام آپ آج جو علاقے ہیں ان کے اندر اسے بڑی کامیابی کے ساتھ اسے کاشت کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو پروٹین کی جو مقدار ہے وہ چودہ سے لے کے سولہ فیصد اس کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے بندوں کی بہت بڑی دشمن ہے اس کے خلاف بھی کافی قوتیں مدافعت رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ جو وریٹی ہے یہ گرنے کے خلاف بھی کافی مدافعت یعنی کے لوجنگ جو کہ فصل گر جاتی ہے اس کے اندر وہ مسائل بھی نہیں آتے تو یہ وریٹی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی چپاتی جو ہے وہ بھی بڑے آلہ میار امدہ جو ہے اس کی چپاتی بنتی ہے کاشکار بھائی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے دوسرے تمام کاشکار بھائیوں سے شی شیئر کر دیں اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ کو بروقت ملتے ہیں